احوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 122-129 آیت نمبر 122 اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو عطا کی میں نے تم کو اور یہ کہ میں نے فضلتکم فضیلت بخشی تھی تمہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو عطا کی میں نے تم کو اور یہ کہ میں نے فضیلت بخشی تھی تمہیں اہل جہان پر آیت نمبر 123 اور درو اس دن سے جب کام نہ آئے گا نفس کوئی عن نفس کسی کے ذرا بھی اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلے میں کوئی دوسرا اور نہ فائدہ پہنچائے گی اسے شفاعت و سفارش اور نہ ان مجرموں کو مدد ہی پہنچے گی اور درو اس دن سے جب کام نہ آئے گا کوئی کسی کے ذرا بھی اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلے میں کوئی دوسرا اور نہ فائدہ پہنچائے گی اسے سفارش اور نہ ان مجرموں کو مدد ہی پہنچے گی استغفراللہ آیت نمبر 124 اور جب ابتلا آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے اور اس نے وہ پوری کر دکھائیں تو ارشاد ہوا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں سب لوگوں کا پیش ہوا ابراہیم علیہ السلام نے ارز کیا اور کیا میری اولاد میں سے بھی فرمایا نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالمین ظالموں کو وَإِذِ بْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے اور اس نے وہ پوری کر دکھائیں تو ارشاد ہوا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں سب لوگوں کا پیش ہوا ابراہیم علیہ السلام نے ارز کیا اور کیا میری اولاد میں سے بھی فرمایا نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو آیت نمبر ون ٹو فائم اور جب جعلنا بنایا ہم نے بیتا بیت اللہ کو مرکاز للناسیہ لوگوں کے لیے و امننا اور امن کی جگہ و اتخذوا اور حکم دیا کے بناو مقام ابراہیم مقام ابراہیم علیہ السلام کو نماز پڑھنے کی جگہ اور تاقید کی ہم نے علیہ ابراہیم و اسماعیل ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کو انہ یہ کہ طہرہ پاک رکھنا تم دونوں بیتیا میرے اس گھر کو لطائفین تواف کرنے والوں والعاکفین تتقاف کرنے والوں والرقع السجود اور رکوبہ سجود کرنے والوں کے لیے وَإِن جَعَلْنَا الْبَيْدَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیمَ مُسَلَّا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِلَا تَحْرَا بَيْتِي لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُقَّعِ السُجُودَ اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ اور حکم دیا کہ بناو مقامِ ابراہیم علیہ السلام کو نماز پڑھنے کی جگہ اور تاقید کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام وَإِسْمَعِلَ علیہ السلام کو یہ کہ پاک رکھنا تم دونوں میرے اس گھر کو تواف کرنے والوں اتقاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے آیت نمبر ون ٹو سیکس اور جب دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب بنا دے اس جگہ کو امن والا شہر اور رزق دے اس کے باشندوں کو ہر قسم کے پھلوں کا ان کو جو امن ایمان لائیں ان میں سے اللہ پر والیوم الاخر اور روز آخر پر رب نے فرمایا اور جو ایمان نہ لائے گا فائدہ پہنچاؤں گا میں اس کو بھی مگر قلیل پھر گسیٹوں گا اس کو دوزق کے عذاب کی طرف اور وہ بدترین مصیر ٹھکانہ ہے وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَمِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدْ آمِنًا وَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ مَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيْلًا سُمَّ أَوْفَرُهُ إِلَىٰ عَزَابِ النَّا وَبِئْسَ الْمَصِيرًا اور جب دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے میرے رب بنا دے اس جگہ کو امن والا شہد اور رزق دے اس کے باشندوں کو ہر قسم کے پھلوں کا ان کو جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور روز آخر پر رب نے فرمایا اور جو ایمان نہ لائے گا فائدہ پہنچاؤں گا میں اس کو بھی بگر قلیل پھر گسیٹوں گا اس کو دوزق کے عذاب کی طرف اور وہ بدترین ٹکانہ ہے استقفراللہ آیت نمبر ون ٹو سیون اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ کی و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی ربنا اور دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب تقمبل قبول فرما منہا ہم سے یہ خدمت انکا بے شک تو ہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی اور دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے یہ خدمت بے شک تو ہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا آیت نمبر ون ٹو ایک ربنا اے ہمارے رب وجعلنا اور بنا ہم دونوں کو مسلمینیا فرما بردار لکا اپنا ومن ذریتنا اور ہماری نسل میں سے امتنا اٹھا ایک امت مسلمتنا جو متی فرمان ہو لکا تیری وعلنا اور بتا ہمیں مناسکنا طریقے اپنی عبادت کے وطبہ علینا اور قبول فرما ہماری توبہ انکا انتا بے شک تو ہی ہے توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا مسلمتا لکا وعرنا مناسکنا وطبہ علینا انکا آتا تواب الرحیم اے ہمارے رب اور بنا ہم دونوں کو فرما بردار اپنا اور ہماری نسل میں سے اٹھا ایک امت جو متی فرمان ہو تیری اور بتا ہمیں طریقے اپنی عبادت کے اور قبول فرما ہماری توبہ بے شک تو ہی ہے توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا آمین آیت نمبر 129 ربنا اے ہمارے رب وبعث اور بھیج فیہما ان میں رسولنا ایک رسول منہم انہی میں سے یطلوع جو پڑھ کر سنائے علیہم ان کو آیات کا تیری آیات ویعلمہم اور تعلیم دے ان کو الكتاب والحکمت وحکمت کی ویزکیہما اور پاک کرے ان کے دلوں اور زندگیوں کو انکا انتا بے شک توں ہی ہے بے شک توں ہی تو العزیزا ہے ہر چیز پر غالب الحکیم اور کامل حکمت والا ربنا وبعث فیہم رسولا لم منہم یطلوع علیہم آیاتک ویعلمہم الكتاب والحکمت ویزکیہما انکا انتا العزیز الحکیم اے ہمارے رب اور بیج ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سنائے ان کو تیری آیات اور تعلیم دے ان کو کتاب حکمت کی اور پاک کرے ان کے دلوں اور زندگیوں کو بے شک توں ہی تو ہے ہر چیز پر غالب اور کامل حکمت والا بے شک اللہم صل على محمد النبی الامی وراء الی وسلم تسلیما آمین اللہم افتح قلوبنا آمین اللہم نظر قلوبنا آمین اللہم طهر قلوبنا آمین اللہم احفظ قلوبنا آمین اللہم خرنی واخترنی ولا تکلنی الاختیاری آمین اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلفنی خیرا منها آمین اللہم ارزقنی شهادتا الحرمین آمین اللہم حاسبنی حسابا یسیرا آمین اللہم انا نجعلکا فی نخورہم ونعوذ بکا من شرورہم آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ پڑھنے کے دوران کمی کتاہی کو معاف فرما آمین یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو اور ہمارے متلقین اور متلقات کو نیک بنا آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ و علیہ و اصحابی و اہل بیتہی اجمعین آمین جزاکاللہ ایک چار سن دوہزار انیس اللہ اکبر ملک پاکستان کی حفاظت فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما